الحمدللہ رب العالمین حضرات اگرامی جنازے کے احکام و مسائل کا بیان چل رہا ہے آج اس سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے میت کو دفن کرنے کے بعد کہ احکام و مسائل چل رہے ہیں آج کا پہلا مسئلہ ہے کہ قبروں پر بیٹھنا قبروں کو پیر سے روندنا درست نہیں ہے حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو قعد علی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبروں پر کوئی بیٹھ جائیں اسی طرح سے اور ایک روایت ہے جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح کتاب صحیح مسلم میں ذکر فرمایا ہے نبی نے صاف طریقے سے منع فرماتے ہوئے فرمایا لا تجلسو علی القبور قبروں پر نہ بیٹھو کل کے درست میں ہم نے معلوم کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں پر بیٹھنا چاہے مجاور بن کے ہو یا کچھ مانگتے ہوئے یہ سنگین جرم ہے کتنا بڑا جرم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی ہی روایت ہے حدیث نمبر 971 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ يَجْلِسَ أَحْدُكُمْ عَلَىٰ جَمْرَهُ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَىٰ جِلْدِهِ خَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَىٰ قَبِرِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی آگ پر بیٹھ جائے آگ اس کے جسم کو جلا دیں یہ اس کے لئے زیادہ بہتر ہے کہ قبر پر بیٹھ جائیں قبر کے پاس بیٹھنے کے مقابلے میں آگ پر بیٹھنا زیادہ بہتر ہے اس سلسلے میں اور بھی کئی روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر بیٹھنے سے منع فرمایا قبروں کو روندنے سے بھی منع فرمایا وہ سارے لوگ تدفین کے وقت میں دوسرے قبروں کے اوپر ٹھہر جاتے ہیں قبروں کے اوپر سے چلنا شروع کر دیتے ہیں نبی نے منع فرمایا حدیث ترمزی کی روایت ہے صحیح روایت ہیں صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا انت اتعا کہ قبروں کو پیروں سے روندہ جائیں اس سے آپ نے منع فرمایا اسی طرح سے مردوں کو گالی نہیں دینا چاہیے مردہ لوگوں کو گالی نہیں دینا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ برا تھا برائی کو پا لیا برائیوں کو پا لیا آپ خامہ خامے اس کی برائیوں کو بیان کر کے کیا فائدہ ہوگا آپ کو زندہ لوگوں کو تکلیف ہوگی اس کے جو زندہ رشتدار ہیں باپ کا انتقال ہو گیا برا انسان رہا ہوگا لیکن اب اس کی برائیوں کو بیان کر کے کیا فائدہ ہے الٹا زندہ لوگوں کو نقصان ہوگا تکلیف ہوگی سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے روایت ہے سی بخاری کی روایت ہے ما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسب الاموات فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْدَوْ إِلَى مَا قَدَّمُوا مردوں کو گالی مت دو کیونکہ انہوں نے اپنے آمال کو پا لیا ہے اچھا برا پا لیا ہے اب تمہارے اچھا برا بولنے سے کوئی فائدہ نقصان ہونے والا نہیں ہے الٹا نقصان تو یہ ہے کہ زندہ کو تکلیف ہوگی جیسے کہ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا فَتُعْدُ الْأَحْيَا زندہ لوگوں کو تکلیف ہوگی اور اس سلسلے میں ایک روایت سن لے ابو جہل جو وقت کا سب سے بڑا ظالم جابر صحابہ اکرام کو ستایا سمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالمانہ طریقے سے اس نے شہید کیا نبی کے جانی دشمن تھا ابو جہل انتقال کر گیا ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی باپ کی طرح کٹر دشمن تھے پھر اللہ نے بعد میں ہدایت دیا اسلام قبول کر لیے جب ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہو گئے تو صحابہ اکرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ آئی میرے ساتھیوں آج کے بعد ابو جہل کو کوئی گالی نہ دیں ابو جہل کو کوئی برابلہ نہ کہیں کیونکہ ابو جہل کو برابلہ کہو گے تو اس کے بیٹے اکرمہ کو تکلیف ہوگی سبحان اللہ اسلام کی تعلیمات دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھو کہ آپ نے کہا کہ ابو جہل جیسے خبیص کو بھی گالی مت دو کیونکہ ان کے بیٹے اکرمہ ہمارے درمیان ہے ان کو تکلیف ہوگی آج ہم لوگ مسلمانوں کو بخشتے نہیں ہے اس کے بیٹے کے سامنے ہی باپ کی برابلہ کرتے ہیں اولاد کے سامنے ہی باپ کو ماں باپ کو گالی گلوچ کرتے ہیں دادا پر دادا کو برابلہ کہتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے مردوں کو گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے قبروں کو پختہ کرنا اس پر لکھنا اس پر امارت بنانا اور قبر کی خدائی میں جو مٹی نکلی ہے اس سے زائد مٹی ڈالنا منا ہے قبر کی خدائی میں جتنی مٹی نکلی ہے اتنے مٹی ہی ڈالنا ہے زائد اکسٹا مٹی لاکے ڈالنا قبر دھس گئی ہے اکسٹا قبر دوسری جگہ سے مٹی لاکے قبر میں ڈالنا یہ درست نہیں ہے روایت سن لیں پہلی بات قبر کو پختہ بنانے سے نبی نے منع فرمایا جابر بن عبداللہ کی حدیث ابھی آپ نے سماعت فرمایا سبی بخاری کی روایت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایو جسس القبر قبر کو پختہ بنانے سے آپ نے منع فرمایا وَيُقْعَدَ عَلَيْهِ قبر پر بیٹھنے سے وَيُبْنَ عَلَيْهِ آپ نے منع فرمایا قبروں پر بلڈنگ تعمیر کرنے سے قبروں پر بلڈنگ تعمیر کرنے سے نبی نے منع فرمایا ہے چاہے وہ تاج محلی کیوں نہ ہو شریعت بار سے وہ غلط ہے لوگ بڑے شوق سے تاج محل کی فوٹو لاکے گھر میں ٹانگ دیتے ہیں لٹکا دیتے ہیں یاد رکھئے یہ بھی ایک مزاری قبر ہی ہے شریعت بار سے اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک قبر ہے اور اس پر بلڈنگ بنائی گئی اس کو پختہ بنایا گیا دو دو اعتبار سے غلط ہے دو دو اعتبار سے غلط ہے پختہ بنانا پھر بلڈنگ بنانا پھر اس کو لاکے آپ گھروں میں سجا کے رکھتے ہیں یہ بالکل غلط ہے یاد رکھیے پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبروں پر لکھنا نہیں تاریخ پیدائش تاریخ وفات قرآنی آیتیں قبروں پر لکھنا منع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جامع ترمیدی کی روایت ہے وَيُكْتَبَ علیہِ نَبِي نَا قبروں پر لکھنے سے منع فرمایا قبروں پر زائد مٹی ڈالنے سے بھی منع فرمایا ہے وَيُزَادَ علیہِ سُنن نصائی کی روایت ہے نبی نے قبروں میں زائد مٹی ڈالنے سے منع فرمایا اور سمنٹ بھی مٹی ہے لیکن سمنٹ گارے سے پختہ کر رہے ہو زائد مٹی ڈالنا ہوا شریعت بار سے بالکل درست نہیں ہے یہ سب حرام ہیں نبی نے قبروں کے پاس عید منانے سے منع فرمایا وہاں پر عرص و میلہ منانے سے منع فرمایا چاہے کسی کی بھی قبر ہو نبی باقائدہ دعا کیا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وسن یعبد اسی طرح سے نبی کی یہ بھی دعا تھی لا تجعل قبری عیدہ لوگو تم میری قبر کو ارسگانا بنانا وہاں پر میلہ نہ منانا عید نہ منانا ہر سال وہاں پر لوٹ لوٹ کر آ کر ایک خاص طرح کے عید محفل وہاں پر مناقض نہ کرنا نبی نے خود اپنی قبر کے بارے میں منع کیا اب نبی سے بڑھ کے کوئی ولی کوئی پیر کوئی بزرگ تو ہو نہیں سکتا ہے چھے جائے کسی اور کی قبر کے پاس ارس اور میلہ بنایا جائیں عید منائی جائیں نبی نے صاف طریقے سے منع فرمایا قبروں کی طرف سفر کرنا منع ہے قبروں کی طرف سفر کر کے جانا منع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الہ الا ثلاثت مساجد المسجد الحرام والمسجد الرسول و مسجد اقصا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف سواب کی نیت سے سفر کر کے جانا حرام ہے مسجد حرام کعبہ اور مسجد رسول مسجد نووی اور مسجد اقصا جو فلسطین میں ہیں ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد ہو قبر ہو اس کی طرف سواب کی نیت سے سفر کر کے جانا حرام ہے کتنے لوگ ایسے ہیں گھر بنائیں اچھے نوکری لگی کوئی خوشی کا موقع آیا چلو ناغر شریف میں حاضری دیتے ہیں اجمیر شریف جاتے ہیں وہاں حاضری دے کر آتے ہیں بابا کا شکریہ آدھا کر کے آتے ہیں حرام ہے حرام ہے گلٹا گناہ ہوگا سواب تو نہیں ملے گا گلٹا گناہ ہوگا ہاں کل ہم نے معلوم کیا کہ مشرقین کی قبروں کی طرف یا عام قبرستان کی طرف آپ عبرت کی نگاہ سے جانا چاہتے ہیں تاج ملکے سے بنایا دیکھنے کے لئے جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں لیکن سواب کی نیت سے جانا اجمیر ہو ناغور ہو یا گلبرگہ شریف ہو کہیں بھی آپ سواب کی نیت سے جائیں یہ حرام ہے حرام ہے نبی نے صاف منع فرمایا ہے مردے کی ہڈی توڑنا جائز نہیں مردے کی ہڈی توڑنا جائز نہیں ہے میت مر گیا فوراں اس کے جسم کو سیدھا کر دینا چاہیے اگر مو بند ہے اس کو صحیح کرنا چاہیے مو کھلا ہوا ہے بند کر دینا چاہیے آنکھیں کھلی ہوئی ہے بند کر دینا چاہیے جیسے کہ ہم نے شروعات میں معلوم کیے ہیں اگر کبھی ایسا ہو کہ پتا نہیں چلا مردہ مر گیا اور اس کے ہاتھ یا پیر بینڈ ہے جسم سرد ہو چکا ہے اب زبردستی اس کو کھیشنا نہیں ہے زبردستی اس کو کھیشنا نہیں ہے بلکہ وہ اسے ہی دفن کر دینا ہے کوشش کرنا تیل وغیرہ مالش کر کے اگر صحیح طریقے سے تھوڑا سا زور لگانے سے اگر سیدھا ہو جائے ٹھیک ہے زبردستی اس کو سیدھا کرنا ہڈی توڑنا منا ہے نبی نے فرمایا روایت ہیں ابودعوت کی صحیح روایت ہیں قصر عضم المیت کا قصر ہی حی مردہ مردہ انسان کی ہڈی کو توڑنا زندہ انسان کی ہڈی توڑنے کے برابر کا گناہ ہے گناہ ہے زندہ آدمی کی ہڈی توڑنا جتنا غلط ہیں مردہ انسان کی ہڈی توڑنا بھی اتنا ہی غلط ہے نبی نے صاف مناہ فرمایا کہ گناہ میں دونوں برابر ہے قبروں پر جانور زبا کرنا حرام ہے قبر کے پاس گرچہ اللہ کا نام لے کر زبا کر رہے ہیں لیکن قبر کے پاس زبا کر رہے ہیں مناہ ہے روایت سن لے صحیح روایت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقرہ فی الاسلام اسلام میں اقر نہیں ہے اور اقر کا مطلب کیا ہے اقر کا مطلب ہے کہ قبروں کے پاس جا کر جانور زبا کرنا گرچہ اللہ کا نام لے کر زبا کریں لیکن قبر کے پاس زبا کر رہے ہیں تو اقر ہیں اور نبی نے اس سے منع کیا ہے وہ لوگ جو عرص کے موقع پر یا کسی اور موقع پر قبروں کے پاس جانور زبا کرتے ہیں اور عید مناتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں دیکچیاں چڑھاتے ہیں اور دعوتیں ہوتی ہیں یہ سب کم شریعت کے خلاف ہیں نبی نے اس سے منع فرمایا ہے اس کے بعد کا مسئلہ ہے تازیہ کرنا یعنی کسی کے میت کے بعد ان کے زندہ رشتہ دار کو تسلی دینا تسلی دینا یہ جائز ہے جائز ہیں کسی کے والد کا انتقال ہو گیا بیٹوں کو جا کر تازیت کرنا یعنی تسلی کے کلمات کہنا کسی کے اولاد کے انتقال ہو گیا ماں باپ کو جا کر تسلی دینا یہ سنت کا کام ہے تازیہ کرنا چاہیے یعنی تسلی دینا تازیہ کا مطلب تسلی دینا ہے روایت ہیں نسائی کسی روایت ہیں قرآن مزانی رضی اللہ تعالیہ انہوں سے مروی ہے نبی کے ایک ساتھی کا بچہ فوت ہو گیا ایک صحابی کا بچہ انتقال کر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائیں اور آپ نے اس کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تمہیں کون سے چیز زیادہ پسند ہے تم اس بچے کے ذریعے اپنی زندگی کو فائدہ پہنچاؤ یا کل تم جب جنت کے دروازے میں سے کسی دروازے کے پاس آوگے تو اسے وہاں پر پہلے سے موجود پاؤگے تم یہ پسند کرتے ہو یا دنیا میں تمہاری اولاد کے ذریعے تم کو دنیاوی فائدہ ہو یہ تم کو پسند ہے صحابی نے کہا آخرت میں فائدہ ہو جو نبی نے فرمایا یاد رکھنا یہ بچہ جنت کے دروازے پر ماں باپ کے لئے انتظار کریں گے اور دوسری عدیث میں اس کی وضاحت ہیں کہ جس کے بچے بچپنے میں بلوغہ سے پہلے انتقال کر جائیں یہ بچے تو معصوم ہیں بچہ تو پکا جنتی ہے نا اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ جب تک میرے ماں باپ کو ہمارے ساتھ جنت میں داخل نہیں کرو گے ہم جنت میں نہیں جائیں گے سبحان اللہ اللہ اکبر ہے کتنی بڑی بات ہیں سبر کریں اگر بچے بچپنے میں انتقال کر گئے ہیں یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے کہ ماں باپ کو جنت میں لے کر جائیں گے بشرتے کہ یہ ماں باپ توحید پرست ہو تو کسی کی قریبی اشتدار کے وفات پر اس کو جا کر تازیت کرنا تسلی کے کلمات کہنا درست ہے آپ صلی اللہ نے مختلف انداز میں اس کو تسلی دیئے ہیں انہ صلی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ایک اور روایت میں ہے جس نے کسی مومن بھائی کو مسئیبت میں تسلی دی تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا سبز لباس پہنائیں گے جس کے دوسرے لوگ آپ کو دیکھ رشک کریں گے اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہے جس نے کسی مسئیبت زدہ کو تسلی دی تو اس کے لیے بھی اس مسئیبت زدہ کے عجر کے برابر ثواب ملے گا صرف تسلی دینے کی وجہ سے تو مسئیبت زدہ آدمی کو تسلی دینا چاہیے کسی کے قریبی کو ارشتدار وفات پا گئے غم میں مبتلا ہے اس کو کیا کلیمہ کہنا چاہیے تازیت میں یہ دعا دیں جس کے معنی یہ ہے اللہ نے جو لے لیا وہ بھی اللہ کا ہے اللہ نے جو تم کو دیا تھا وہ بھی اللہ کا دے دیا وہ بھی اللہ کا ہر چیز اللہ کے پاس تقدیر میں لکھا ہوا ہے تقدیر کا فیصلہ ہے سبر کرو اللہ کے پاس سواب کی امید رکھو کیونکہ مومن کے پیر میں اگر ایک کانٹا بھی چپتا ہے اس پر سبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو سواب اللہ دیتا ہے سبان اللہ بڑی مسئیبت آئیں سبر کرو تو بڑا سواب اللہ دے گا اللہ نے کہا کہ دیکھو سبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب عجر و سواب دیتا ہے مسئیبت زدہ انسان جس کو تکلیف آئی ہے مسئیبت میں مبتلا ہے اس کو چاہیے کہ یہ کلمات کہیں اللہم اجرنی فی مسئیبتی و اخلف لی خیرم یہ دعا کسرت سے کیا کریں اسی طرح سے ایک مسئلہ یاد رکھنا میت کے گھر میں کھانا کھانا قطعا درست نہیں ہے میت کے گھر میں دعوت کا احتمام کرنا قطعا درست نہیں ہے بلکل منا ہے چاہے دوسرے پکائیں ہوتل سے مانگا کے کھلائیں میت کے گھر میں دعوت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا پکا کے آپ کو بھیجنا چاہیے آزو بازو پڑوسیوں کو چاہیے کہ کھانا پکا کر میت کے گھر میں بھیجیں کیونکہ ان کے گھر میں تکلیف ہے کون پکائیں لیکن ان کے گھر میں لوگ باہر سے آئیں اور دعوت کا احتمام کریں یاد رکھیں یہ غلط ہیں صاحب اکرام کہتے ہیں یہ نوحہ ماتم کی ایک شکل ہیں میت کے گھر میں دعوت کے احتمام کرنا کھانا پکانا اجتماعی شکل میں کھانا وہاں تھوڑی دیر بیٹھ جانا کہ کہا دیکھئے یہ بھی زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے حدیث سن لے قبرستان قبرستان یا مسجد وغیرہ میں یا گھر والے جو میت کے گھر والے ان کے یہاں میت کے دفن کرنے کے بعد ان کے گھر میں جانا پھر بیٹھنا پھر مل بیٹھ کے کھانا صاحب اکرام کہتے ہیں ہم ان سب چیزوں کو حضرت عبداللہ بن جوہانی بزلی رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ میت کو دفن کرنے کے بعد عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میت کو دفن کرنے کے بعد پھر میت کے گھر میں ہم بیٹھ نا کھانا پکانا کھانا کھانا ان سب چیزوں کو ہم نوحہ ماتم سمجھتے تھے زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا آج ایسا کرنا یہ جاہلیت کا کام ہے لوگ کہتے دور دور سے لوگ آتے کیا کرنا آئے دور دور سے لوگ آتے ہیں ہوتل میں کھا کے چلے جاؤ آپ اپنے کام کے لئے دور دراز جاتے ہو تو کیا کرتے ہو ہوتل میں کھاؤ یا گھر قریب یتیم کے سر پہ ہاتھ پھرنا بہت بڑا سواب کا کام ہے پہرنیبی نے اس کی بڑی فضیلت سنائی ہے آخری مسئلہ ہے میت کے تعلق سے اس باب کا بھی آخری مسئلہ ہے اور دن کے حساب سے بھی آخری ہے پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد ہی موقع ملے گا چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے وفات کے بعد ایک مردہ انسان کو کن چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے اساللہ ثواب کیا کیا ہیں سب سے پہلا مسلمانوں کی دعا سب سے بہترین اساللہ ثواب ہیں آپ ایسا کام کر جاؤ لوگ دل سے آپ دعا دے میت کے بعد موت کے بعد دل سے لوگ دعا دیں مسلمانوں کی دعا دعا کی درخواست کریں دعا کروائیں اور جنازہ بھی ایک دعا ہیں جنازہ پڑھیں میت کے حق میں کسرس سے دعا کریں تدفین کے بعد جنازے میں پھر عام حالتوں میں زیارت قبر کرتے ہوئے جا کر وہاں میت کے حق میں دعا کر کے آئیں تو ایک مردے کے لیے زندوں کی دعا سب سے بہتری نسال سواب ہے اس کا سواب مردے کو ملتا ہے دعا کے ذریعے سے گناہ معاف کیا جاتے عذاب ہلکا ہوتا ہے جنت میں داخل ہوتا ہے دعا کسرس سے کیا کریں دوسرا عمل جس کا فائدہ میت کو ہوتا ہے ولی کا میت کے روزوں کی قضائی دینا میت کو پر کچھ روزے تھے باقی رہ گئے تھے ان روزوں کو کوئی قضا کر دیں تو ان روزوں کا فائدہ ہو سکتا ہے تیسرا یہ ہیں چونکہ وقت کم ہے دلائل کا جائزہ لینے کا وقت نہیں ہے کسی اور موقع پر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بتائے جائے گا میت کی نظر پوری کرنا میت جب زندہ تھا نظر مان کے گیا تھا نظر اگر پورا کر دیں اس کا ثواب میت کو ملے گا میت پر قرض تھا چوتھا عمل میت پر قرض تھا قرض کوئی زندہ انسان ادا کر دیا تو اس کا ثواب آپ کی اولاد دو رکعت نماز پڑھے آپ کو بھی سواب قرآن پڑھے آپ کو بھی سواب دعا کریں آپ کو سواب سدکہ کریں آپ کو بھی سواب اولاد جو بھی نیک عمل کریں والدائن کو سواب ملتا اولاد چاہیں نیت کریں یا نہ کریں بہتری نسال سواب ہے یہ اولاد کو نیک بنایا کریں انسان کے لئے بہتری نسال سواب ہے اسی طرح سے چھٹی چیز ہیں صدقہ جاریہ انسان زندگی میں کوئی ایسا کام کر گیا ہے مرنے کے بعد بھی وہ چیز باقی ہے وہ اس کا سواب اس کو ملتا ہے درخت لگا دیا زمین مدرسے میں مسجد میں دیا یا قرآن قرآن خرید کے دے دیا دینی کتابیں دیا یہ بہترین تحفہ ہیں دینی کتابیں دیا کرو ایک دوسرے کو جب تک وہ کتابیں ہو آپ کے لئے سال سواب ہے جب تک آپ نے کسی کو علم سکھایا وہ علم دوسرے تک جب تک چلتا رہے گا اس اسی طرح سے یہ چند کام تھے جو انسان کو مرنے کے بعد ان کا سواب ان کو ملتا ہے اور ایک کام یہ بھی ہے میت پر حج اور عمرہ فرض ہو چکا تھا کر نہیں پایا کوئی اور اگر اس کی طرف سے کر دیں حج عمرے کا سواب اس کو ملے گا یا میت پر فرض نہیں ہوا تھا اس نے نیت بھی نہیں کی اس وقت غریب تھا اس کے اولاد مالدار بن گئے ماباپ کی طرف سے مرے ہوئی ماباپ کی طرف سے اگر حج عمرہ کر دیں تو اس کا سواب اس کو ملے گا اسی طرح سے زندہ انسان جو قربانی کرتا ہے مردوں کو زمنن شامل کر لے مستقل طور پر مردوں کی طرف سے نہیں بلکہ زندہ انسان کے نام سے ہو مردوں کو زمن شامل کر لیں تو اس کا بھی سواب ان کو ملے گا سواب ملے گا اولاد کے صدقات و خیرات کا سواب مردہ والدین کو ملے گا یا خاص طور سے مردہ والدین کے نام سے صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو صرف غریبوں کو دینا ہے صدقہ غریب مسکین کو دینا ہے اس کا سواب بھی ان کو ملے گا یہ چند کام تھے آٹھ نو کام ہے جن کا سواب ایک مید کو مرنے کے بعد ملتا ہے ان کے علاوہ قرآن خانی کرنا قرآن پڑھوا کے بخشوانا قرآن ختم کر کے بخشوانا چند لوگوں کو دعوت کھلا کے بخشوانا ان سب چیزوں کا ثبوت شریعت میں نہیں ہے اللہ تبرک ہمیں اور آپ کو بدات و خرافہ سے بچائیں میت کے بعد فاتحہ چہلوم کرنا برسی منانا یہ سب چیزیں غلط ہیں شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دعا کیا کرے اللہ تبرک تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح مانے میں ایک توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جی پڑوسی کو چاہیے کہ اپنے گھر میں کھلائے میت کے گھر میں نہیں پڑوسی کے گھر میں کھلا سکتے